اسلام علیکم ایوریون بہت سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو احرام چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر کمفرٹیبل احرام نالا کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ مدینے والی مکات سے احرام لے سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے ٹک ٹاک رہش ہے سب لوگ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ رہنے والی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے اشرے میں ہمرا کر لیں اور یہ ہمارے پاس ہے مکات کی مسجد انتہائی خوبصورت مسجد ہے یہ ماشاءاللہ ویسے یہاں پہ یہ بندہ ماشاءاللہ سے پانی بانٹ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں مکات کی مارکیٹ بہت ہی آپ لوگ میرے بیچھے سین دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ مسجد ہے یہ دیکھیں آپ اس کا آرٹ پر دیکھئے اور یہ میں سامنے ہے بلکل مارکیٹ یہ مارکیٹ آپ کو بہت کارس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں اور یہ مارکیٹ ہے یہاں سے آپ اپنی ضرورت کی چیزیں وغیرہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو احرام یہاں سے دیا لینا ہے تو آپ احرام لے لیں کوئی بھی آپ کو ضرورت کی چیز چاہیے آپ کو چپلیں وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی یہاں سے مل سکتی ہیں ارے بکالہ بھی یہاں پر دو ماشاءاللہ سے رشت دیکھیں یہ سارا رمضا آج پہلی تراؤیوی بھی ہوگی مکہ میں انشاءاللہ اور پہلے ہی دن کے لوگ سب روزہ رکھیں گے آج اور پہلے ہی دن کے لوگ عمرہ وغیرہ کریں گے ماشاءاللہ سے لوگ باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں میں خیالہ مزید بھی اندر سے پھول رہے ہیں بہت سائے لوگ کی ایک کوشش ہے کہ وہ لوگ مدینے سے مکہ جائیں اور پہلے روزے والے دن ہی وہ لوگ جو ہے وہاں پہ عمرہ کریں اور وہاں پہ تراؤیوی بھی ادا کریں اور یہ ہمام خانہ ان کا پورا فل لگ رہے ہیں سب میں وہ اپنے اپنی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں یہ سب جائنٹس کا ہے لیڈیز کا جو ہے وہ آگے ملے گا صفائی کا ماشاءاللہ صفائی کا وہی ماشاءاللہ بہت زبدیس قسم کا یہاں پہ انتظام ہے بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں اور وہی حاجیوں کے لیے ہاں پہ بہت زیادہ خاص خیال رکھا جاتا ہے تو یہاں پہ جے سسٹم ہوتا ہے یہ ہمام ہے آپ کو اس کے اندر وہ واشروہ بھالا نہیں ملے گا اور کافی ساف ستھرہ ہے یہ یہاں پہ اپنے اپنے کپڑے ہوگی رہا ٹانگ بسکتے ہیں آنام سے تو میں نے یہاں سے احرام باندھ لی ہے اب میں یہاں سے نفل آدھا کرنے کے لیے جاؤں گا اور اس کے بعد میں بلکہ آئیشہ اور اور اس کے بعد میں نے نفل آدھا کرنے کے لیے جاؤں گا ماشاءاللہ سے لوگ اور آتے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رش پڑتا جائے تقریباً ساڑھے پانچ بے کا ٹائم ہو گیا ہے مغرب کا وقت ہونے والا ہے بس ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے یہاں سے میکاز سے نکلیں اور یہ بہت سارے ماشاءاللہ سے یہاں پہ گروپس وغیر آئے ہیں سب لوگ کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ رمضان کے عمرہ آدھا کریں اللہ پاک سب کی عبادتیں قبول فرمائے میرے پیچے آپ کو لوگ نظر آرہی ہیں آپ کو میکازو ملتے ہیں تو اگر آپ کو چیز یہاں پر اپنی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ واشنو میں جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں ہاں جی یار میں نے تو ایرام بان لی ہے نفل ابھی دانی کیے تو میں ایسا کرو کہ تم مانسا کو آپ کو اپنے ساتھ لے جو میں ایسا کا اپنے ساتھ لے جاؤ میں اپنے ساتھ لے جائیں آبی requesting آب یہ اپنے ساتھ لے پر رو파ک ہم ننے اگFit ہوشی سے انشاءاللہ یہاں سے یہاں زہ بہت ہے میں یہ رہا ہے کیونکہ میں امدان ہوں گے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں گا یہاں پہ مند آپ نے اپنے حاجیوں کو کٹھنے کے لیے کھڑا ہے کئی تونس سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے تو اس نے یہ بول اٹھایا ہے بہت اچھی نشانی ہوتی ہے میں نے دوبارہ ہی بذوب کر لیا تھا کیونکہ میں بیٹ کر رہا تھا کہ مغرب کی اذاان ہو تو پہر تب ہی میں ایک دفعہ امری کے جو نفل ادا کر روں گا حلایا نے بھی میرے ساتھ وزوب کی ہے اور یہ ہم لوگ مزیر مکات کے نداخل ہونے لگے ہیں ماشاءاللہ یہ انتہائی خوبصورت مزیر ہے یہاں پہ پہلے ہم لوگوں کو پھل ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد جوہبیر انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ لیں گے یہاں پہ مغرب کی عزاد ہونے والی ہے اللہ واکبر اللہ اللہ واکبر اللہ اللہ امدا میں نے مغرب کی نماز ادا کر لی ہے کافی رج تھا شکر اللہ کے بلکل نیر ہوئی ٹھوڑی بچ چیکے ماری رہی جائیں گے عورتوں کی طرف فانسے لیں گے ایشہ کو یہ کچھ چیزے منازر ہیں یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد ماشاءاللہ میں نے ایشہ کو یہی پر کھا تھا کہ یہی پر کھڑے ہونا ہے کوڈنیشن بہت ضروری ہوتی ہے سامنے سات نمبر تھا میں اس کو بولتا تھا سات نمبر یہاں کی سامنے ہوگی تنگی ہے ماشاءاللہ نہیں مینسا بڑی سکتے ہیں مینسا میرے ساتھ رہی ہے میرا ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے چلو ہم نکلتے ہیں ماشاءاللہ اچھے تائم سے ملوگ فارے ہو گئے ہیں راشن باہی نماز پڑی اندر جانے کی جگہیں یہی راستہ بند کرتے ہیں ان لوگوں نے اتنا آدھا راشن یہ سامنے ہوتی اندر سے باہر آئی ہیں اندر میں نفر اندر پڑھ کے آئی ہیں یہاں سے ہم لوگ چلتے ہیں عمرے کے لیے انشاءاللہ نکلتے ہیں تقریباً چار سے پانچ گھنٹے لیں گے بس ہمارا سف ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے اللہ تعالیٰ کبور کریں آمین مکار سے پہلے مزینہ کی مکار سے پہلے آپ لوگ کو البیک ملتا ہے آپ لوگ یہاں سے البیک لے سکتے ہیں اور اس کا البیک کی خاصیت یہ بلکل بھی آپ لوگ کو رشنی بلتا ہے ہمارا یہاں سے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کا راستہ ہے تو ہم لوگ نے ان لوگوں نے جو گاڑی مکہ کے ناگوستے نہیں دی گاڑی لوگوں نے ماری سائٹ بلکوا دی اور اس کے بعد ماری تصریف بھی چکی ان لوگوں نے جو عمرے کا پرمیٹ تھا ان لوگوں نے اس کے بعد پھر یہ کہا کہ آپ جو ہے یہ گاڑی یہاں پہ کھڑی کر دیں یہ شمیسی پارکنگ ہے مکہ سے تقریباً یہ بیسے کلومیٹر دور ہے اور ہم یہاں پہ گاڑی لگائیں گے اور شاید یہاں سے یہاں سے بسوں میں سپر کریں آگے تو ہم لوگ نے یہاں پہ شمیسی میں گاڑی کھڑی کر دی اب ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے بس کے اندر حرم کی طرف انشاءاللہ تالہ تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے ہم لوگوں نے تصریح چیک کیا کچھ لوگوں کی چیک کر رہتے کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں کی بہت سے چلے لگے تمہارا پھر رمضان کے ایکسپیرینس کچھ ہے تھوڑا لنبا ہے دیسے ہمیں تی دیر نیچ پیچھے لگی رش میکشکل ہمیں اس کسام سے اس کسام سے یہاں سے لوگ آرگر ارگنائز نہ کریں بہت ساری مشکلات پیدا سکتی ہیں اب ہم بس میں جائیں گے پتہ نہیں کتنے دیر لگتی ہے پھر ہوتل میں جائیں گے میں نے اسے پوچھا کہ یار مکہ میں کوئی بھی گاڑی نہیں جائیں دیر لگتا ہے بھائی کوئی بھی گاڑی نہیں جائیں صرف یہ سامنے بسے جو کھڑی رہی ہیں یہ جا رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سر یہ ہے کہ پھر مکہ کھڑا سا مینی جوگ ہے نا انسا ہاں ہاں کیا نام اس کا خودترس خودترس ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں بس میں اب یہ ہم لوگ کو لکھے جائے گی حرم ہم لوگ یہاں پہ بس نے اتارا ہے یہ ہے جرول سٹاپ اب ہم یہاں سے جائیں گے اپنے ہوتل کی طرف جو کہ ہم لوگ نے اس سائیڈ میں ہوگ کر رہا ہے ہوتا تو ہم لوگ اپنے ہوتل سے نکل چکے ہیں اور ہم لوگ جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں کلمہ ساتھ سین یہ ہوا تھا کہ رات کو ہمیں جو بس والا ملا تھا اس نے ہمیں دو ڈائی گھنٹے پورا جو ہے وہ وہیں پہ گھوماتا رہا ہے مکہ کے اندری کیونکہ اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا تھا ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے پھر ہم لوگ سائری کا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ نے سائری کی اور بس پھر ہم لوگ اپنے ہوتل پہ جا کے سو گئے تھے کیونکہ بچوں کے ساتھ اس وقت تھوڑی دھوب شوپ نکل آئی تھی کافی لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ تو ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگ آم سے ہوتکے پھر ہمرا کریں گے یہ بسے ہیں یہ بسے جو ہے ہاجیوں کو لے کر آتی ہیں یہ ہمرا زائرین جو ہوتے ہیں ان کو لے کر آتی ہیں ان کے ہوتلوں وغیرہ سے اور بڑا اچھا ان لوگوں نے زباندو بس کی ہے بڑا اچھا نظام ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جو پرائیویٹ گاڑی یہ ونٹر نہیں ہو سکتی ہے میں خیال میں بہت ہی اچھا ہے ہم لوگ کو روم شکر اللہ کا قریب ہی ملیا تھا وہ اس بیلدنگ کے اندر ویسے دیسے جاؤ جلسے جاؤ اس طرح سے اس آری کا بندو پاس ہوتا ہے اور یہ پیکٹ پرنے بھی آتی ہیں اس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹیبوشن وغیرہ چلتی ہیں لوگ کی یہ افتاری کے لیے یہ آرہے ہیں سارے تو عمرہ ہم لوگ تو کر سکتے تھے ہم لوگ میں ایتنی ہمتی لیکن بچے تھے ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ نے یہی ڈیسیجن لیا کہ نہیں بھائی ہم لوگ سے کر لیتے ہیں ہمیں یہی تھا کہ یہ لوگ تھک گئے ہیں تو پھر نیم کے ویڈا سے رویں گے ہم آلڈی تھی لیٹ ہوگی تھے پجر کے ٹائم ہونے والا تھا پس پہ لوگ نے روم مہی سیری کی تھی اور پھر ہم لوگ 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 سیری کی گھر سے ناگل آئے تھے بیسے ہم لوگ آلو کیمہ تھا ہم لوگ تھے وہ کھایا الحمدلللہ شکریر اللہ اور ہم لوگ جائے ہیں دوبارہ عمرے کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا عمرہ آسان ہوگا اچھا موسام ہو رہا ہے یہ جو بندہ سامنے کارٹ لے کر جا رہا ہے اس کے طرح جو گھوہ بغیرہ ہوتا ہے یہ لوگ اس کو سہن تک ایکسیس ہوتی ہے اور اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے آپ لوگ کو پہلے سے جارت بغیرہ لینی پڑتی ہے یہ وہاں پہ سبیل بغیرہ لگائے گا لجا کے یہ جو خادم بغیرہ ہیں یہاں پہ یہ لوگ تیاری ہو رہی ہے افتاری کے لیے یہاں پہ لوگوں نے ابھی سے اپنی جگہیں جو بک کرنا شروع کر دی ہیں اب لوگ پہ ترابی پڑکی جائیں گے یہ بھی اثر کا ٹائم یہاں پہ ہونے والا ہے تکریباً تین بچ کے تس منٹ ہو رہے ہیں یہ لوگ افتاری بھی یہاں پہ کریں گے اور اس کے بعد ترابی بھی میں خلال یہ لوگ رات پہ پڑکی جائیں گے اور یہاں سے ہم لوگ بڑھ لیتے ہیں زمزم یہاں پہ بڑے بڑے سارے پیڈیسٹرل فینس چل رہے ہوتے ہیں اس میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اور بہت ہی ریفریشنگ آپ کو فیل آرہی ہوتی ہے اب ہم لوگ انٹر ہونے لگے ہیں کینگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف کینگ عبدالعزیز گیٹ جو ہے آپ لوگ کو سیدھا جو ہے وہ مطاف کے طرح لے جاتا ہے جو سہن والا ہے اور یہاں پہ سف و سف احرام والوں کو جانے دیں گے جو لوگوں نے احرام ماندھا ہوئے اور جو عمرے کرنے کے لئے چاہارے ہوتے ہیں جنگ عبدالعزیز آپ کو سیدھا مطاف کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کسی سے پور سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں ایسے ہیں تو پھر آپ سیدھا نہیں جا سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگوں کو فرسٹ روی یا تو پہ پہ سیکنڈ فلو یا تو پہ گراؤنڈ فلور پہ عمرہ کی بھی کرنا پڑ سکتے ہیں یہ گیٹ ابھی لوگوں نے کنسٹر کیا ہے نیا بنایا ہے اس طرح کا بیک ہم اپنے ساتھ لازمی رکھتے ہیں کیونکہ پھر جوتے وغیرہ ہم اس میں رکھ سکتے ہیں ورنہ پھر لوگ اٹھا ہاتھ میں لے کے چلے یا وہ یہی چھوڑ دیتے ہیں پھر گم بھی سکتے ہیں تو اچھا ہے کہ آپ کو ہی بیر اپنے ساتھ رکھیں وہ بھی اس طرح زرہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو پھر کام اچھا ہوتا ہے کیونکہ چوتیاں آپ کو تانی پڑتے ہیں پھر آپ پھر یہی پہ چھوڑنی پڑتے ہیں تو بیرہ ہوتا ہے تو پھر بندہ اس میں ڈال لے مدرمی ساتھ بیرگ اب ہم لوگ جا رہے ہیں بس سرہن کی طرح اور اپنا عمرہ سٹارٹ کریں ہوتا ہے ہی مینو ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جو اے لوگ تبقیق ٹھے کا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسر کے نماز کے بعد یہ لوگ مطاف کی طرح دروادہ کھلے گئے مگر شپے رکھا اب لوگ انٹر ہو چکے تھے موسیقی 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 محمد 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 موسیقی 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 اور یہ نماز مغرق کی نماز سے پہلے اب یہ افتاری کا ٹائم دور ہونے والا ہے تو یہ لوگ چا کریں گے آپ پہ ساری زگا کو صاف کر دیں گے ایک دفع یہ مشینے وگر آگئے ہیں بس مغرق کا ٹائم ہونے والا ہے ہم لوگ اپنی نماز اور اس تاریخ کا انتظار کریں رانے آن گے میں دوبارہ ماشاءاللہ تاریخ تیاری ہو چکی ہے مجھے ملی ہے ایک خجور اور ساتھ میں ملے گا زمزم تو موقع ملے میں آپ لوگوں بلکل قریب سے دکھاتا ہوں اس وقت رش بلکل کم ہو چکا ہے ہم لوگوں کو بیسے اس ٹائم پہ تباہ کرنا چاہیے تھا مجھے رانے اللہ بہت اچھا ہو گیا شکر اللہ کا سامنے سفے لگ رہی ہیں ساری اور یہاں پہ یہ سبزم آ چکا ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے باکسز کے لئے کھجول ہے وغیرہ بات رہی ہیں ہم لوگوں کو تقا ہے کہ اشتر میں بات رہی ہیں پہل پہل کھنی ہم لوگوں کو تقا ہے ہم لوگوں کو تقا ہے تو مجھے تو میں بس جو ہے وہ افتار کے لیے زمزم تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ کھجور ہے اسے ہاں پر اسے بیٹھی ہو جائے ہیں اسے میں لیے کھجور رکھی ہوئی ہے جیسے یہاں پر جو ہے افتار خطم ہوتا ہے یہ لوگ شاپنگ بیک برا لے کر آتے ہیں اور صفائی وغیرہ ہے یہاں پہ دوارے بھی سار رہے ہیں جیسے لوگوں نے گیٹس وغیرہ بان کیے ویٹھے کھول دی ہیں مگریب کے بعد یہ گیٹ جاتا ہے سہی کی طرف یہاں پہ ٹکنولوجی کے بہترین استعمال ہو رہا ہے یہ بندہ ایک چھوٹا سا مائک اس کے لئے بول رہا ہے اور ان سب نے جو ہے اپنے وہ ہینڈ فی ٹائپ سو لگائے ہیں ہی اپنے کان کے اندر یہ دیکھیں اور ان کو آواز جا رہی ہے بس باقی کسی کو آواز نہیں جا رہی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے تو ہم لوگ نے ہاں سے اس کی سرویسز لے لی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو نظر آتا کہ ہم لوگ یہاں سے آپ لوگوں کو یہاں سے آپ لوگوں کو اسے مل سکتے ہیں آپ کو اور ان لوگوں نے یہاں پر یہ پرام بغیرہ کے لیے اور یہ جو آپ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز کے لیے ان لوگ کے لیے الگ چیک ٹریک بنائے گا ہے اس کے در سفر مروہ ہو گیا ہے ہم لوگ یہاں پر دو رکار نماز عدا کریں گے اس کے بعد بالکارٹنے کے لیے یہاں پہ ایک بچارے بندہ زخمی ہو گیا تھا اس کی جو ہے یہ لوگ مرہم بٹی کر رہے ہیں الحمدلہ ہم لوگ کا عمرہ ہو گیا ہے ہم لوگ نے نفل عدا کر دیا ہے سفا مربا سے ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں یہ آئیشہ ہے ایک خجن کے بال کاٹھے ہوئے لائکیوں کے لوگ یہیں پہ سفا مربا میں بال کاٹھواتے ہیں تو اس نے آئیشہ سے آکھے رکستی کیا میرے بال کاٹھے ہیں اس نے بولا دکھتے ہیں چلو اے نائی بن گئی ہو سوچ کے فار ٹائم کام کر لو یہ دیان جائے میرے بھی لیکس کو یہاں پہ بس یہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے عشاء کے بعد یہاں پہ ترابی ہوگی تو یہ سامنے مکہ میں چانداد کے مناظر ہیں اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارا مکہ چانداد بھی لوگ نہیں دیکھا تو آپ لوگ ضرور چاہ کے دیکھیں آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا تو مکہ میں ماشاء اللہ ہوگی ہے چاند رات سٹارٹ کل جو ہے وہ انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا یہاں پہ یہ ابھی میں خیال ترابی ختم ہوئی ہے اور سب لوگ ترابی وغیرہ پڑھ کر آ رہے ہیں دکانوں پہ وہی بے تاشا رش آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا فل بھریوی ہیں اب زائر سی بات ہے کل جو ہے وہ سہری وغیرہ ہے تو لوگ جو اپنے سہری وغیرہ کا سمان لے رہے ہیں وہوں کی جو اتضاد ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگ دیکھیں ماشاء اللہ سے حاجی ہوگا بہت زیادہ آئے میں ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ ویلوگ پسند آئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے گھر پہ بلائے آمین ویڈیوز پر لائک اور کومنٹ کرنا مد بھولئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں شکریہ موسیقی